بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی دکھ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے خاص طور پر وہ لوگ جو ویزے سے متعلق تازہ ترین یا معلومات حاصل کرنا چاہیں گے ان کی لیے ضروری ہے کہ جو بیل آئیکن یا جو ویڈیو کے نوٹفکیشن کے جو گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے یو اے کا ویزہ وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کا ہنگامی دورہ متحدہ عرب امارات ایک طویل عرصے سے میں بزاتے خود اپنی معلومات پر مبری آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتا رہا ہوں کہ یو اے ای میں یعنی متحدہ عرب امارات میں ایک طویل عرصے سے پاکستانیوں کو ویزے دینے سے لیتو لال سے کام لیا جا رہا ہے یا ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے ویزوں کی اپروول نہیں دی جا رہی سیکیورٹی کی اپروول نہیں دی جا رہی اگر ورک ویزہ یا امپلائیمنٹ ویزہ ہے تو اس کی متعدد مرتبہ آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ اوور سٹیر کر دیتے ہیں اور جب جاتے ہیں ان کے پاس مناسب رقم نہیں ہوتی جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر بھیگ مانتے ہیں اور اب تو باقاعدہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے ہماری وزارت خارجہ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی ہیں کہ ہم کیوں پاکستانیوں کو ویزا دینے سے ہچکچاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وزیراعظم کو ہنگامی طور پر وہاں جانا پڑا گزشتہ روز وہ یو اے ای میں گئے یہاں انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ ہے محمد بن زائد النایان سے ملاقات بھی کی تفصیلی ملاقات کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اور اب ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ملک کا وزیراعظم ہم کشکول توڑنے کی بات کریں لیکن ہمارے ملک کے باشندے وہاں پر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جائیں ہمارے ملک کے باشندے وہاں پر ہر دو نمبر کام میں ملاوث پائے جائیں ہمارے ملک کے باشندے دو نمبر دستاویزات پر آگے مصر جانے کے لیے دوبئی کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کریں ہمارے ملک کے باشندے ایک بہت بڑا جو ایو اے نے ایک الزام لگایا ہے پاکستانی حکومت کو جو ڈاکومنٹس دیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کے ملک کے باشندے یعنی پاکستانی ہم یہاں یو اے میں مندر کھولنے کی اجازت دیتے ہیں ہندووں کی اب آپ کو کیا پتا کہ ہندووں کی تعداد کتنے لاکھ ہے ظاہر ہے انڈیانز کی تعداد پاکستانیوں سے دو گناہ زیادہ ہے یو اے میں تو ہندووں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی تو پاکستانی سوشل میڈیا پر جو دو سشتے دنوں جو بارشیں ہوئیں جو دبائی ہوئی بارشوں سے پاکستانیوں نے وہاں پر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ پاکستانی جو یو اے میں موجود ہیں کہ دیکھا انہوں نے مندر کھولنے کی اجازت دی متحدہ عرب امارات میں مندر کا افتتاہ کیا اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس کے علاوہ سیاست میں ملوث پائے گئے نو مئی کے واقعات کے بعد مختلف جگہوں پر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا جن کو حراست میں لیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا بعد ان کو ڈپورٹ کیا گیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر سیاست سیاست کھیلی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ نے کہا گیا کہ جناب یہ جو پاکستانی یہاں پر آتے ہیں یہ سکل فل نہیں ہوتے یہ ہنرمن نہیں ہوتے ان کو انگریزی نہیں آتی ان کا ایٹیچوڈ پرابلم اور بہت سے اور یہی وجہ کہ آغاز میں بائیس اضلاع کو بلیک لسٹ کیا جیا اور پھر آہستہ آہستہ ویزٹ ویزا تو دور کی بات یہ جو جو لوگ امپلائیمنٹ ویزے کی رینیول ہو رہی تھی اس کے لیے ان کو سیکیورٹی کلیرس نہیں کی جا رہی تھی آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ تر جو مزدور یا لیور کلاس کا تو طبقہ ہے یو اے میں شارجہ میں یا دبئی میں یا گدابی میں یہاں بھی زیادہ تر اس میں ہمارے خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں اور خیبر پختون خواہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی مجارٹی ان کی اکثریت جو ہے وہ ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے امران خان کی جانب ہے وہ اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں ایسی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ جس سے پھر وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سیاست سیاست پاکستان کی بجاہ یہاں پر کھلتا ہے تو سبھی چیزوں کا ایک مجموعہ ایک خلاصہ حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں لیکن گنشتہ رو جب وزیراعظم نے سے ملاقات کی انہوں نے گایا کہ ہمارا جو کوٹا ہے سالانہ ہاں جو ہمارا پاکستانیوں کا جو لیور کا کوٹا ہے اس کو آپ کام نہ کریں ہم کوشش کریں گے جو ہمارے ہاں سے جو لوگ آئے وہ بقاعدہ عمر ہنرماند ہوں جو ویڈلنگ کے کام کیلئے آتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ویڈلنگ کا کام آتا ہو ہم یہ بھی اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ ان کو انگریزی بولنی آتی ہو کیونکہ آپ انگریزی عربی اردو یہ زبانے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کے کریڈٹ میں جائے گا لیکن ابھی تک ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے اگر ان ساری صورتحال جو معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں اگر اس میں کوئی بیتری آئی تو ہم اس معاملے پر ہم دردانہ غور کریں گے لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ان پاکستانیوں کی مشکلات کم نہ ہوں جو کہ سیاست میں ملحبت پائے گے جن کی فیس بک پر پوسٹیں پکڑی گئیں یا مختلف اس جو ہوتی ہیں ان کو تو شاید کوئی ریلیف نہ ملے لیکن مستقبل میں جو بھی پاکستانی یہاں سے جائیں گے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جانے والا پاکستانی جو ہے وہ انگریزی سمجھ سکتا ہے تھوڑی بوت بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے تعلیم یافتا ہے اور جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام اس کو آتا ہے اپنے فیو بیک سے ضرور آقا کیجئے گا پھلال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ